موسیقی موسیقی جماعتوں کا کیا ہوگا میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے کوئی روڈ میپ تیار ہو رہا ہے اور یہی دوبائی میٹنگز کا جو مختلف سیاسی رہنماؤں پہلے نون لیگ اور پھر یہ بھی شنید ہے کہ باقی لوگ بھی وہاں جا رہے ہیں اور یہ بھی سنائے کوئی بڑے بڑے لوگ بھی جا رہے ہیں تو فیصلے بھی وہاں پر بڑے بڑے ہوں گے کیا فیصلے ہوں گے یہ تو ہمیں علم نہیں ہے لیکن فیصلے سپریم کورٹ کے سامنے بھی پڑے ہیں سپریم کورٹ نو مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے ملٹری ٹرائل کے خلاف پیٹیشن سن رہی ہے دیکھتے ہیں پھر سپریم کورٹ کب اور کیا فیصلہ کرتی ہے میاں محمد نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے دو قوانین پہلے پاس ہوئے تھے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہیں سینٹ سے پاس ہونے والا قانون آج قومی اسیمبلی نے بھی پاس کر دیا جس کے تحت کسی بھی ناہلی کی جو تاہیات مدت تھی اب اس کو ایک قانون کے تحت پانچ سال کر دیا گیا ہے ہم ان موضوعات پر بات کریں گے تین اہم مہمان ہمارے ساتھ علیدہ علیدہ روبرو ہوں گے جناب چودری کمر زمان کائرہ صاحب وزیر آدم کے مشیر ہیں پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں ان کے بعد ڈاکٹر مصدق ملک صاحب وزیر مملکت برائے پیٹرولیم اور پروگرام کے آخرے حصے میں جناب عابد زبیری صاحب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسییشن ہوں گے سب سے پہلے کمر زمان کائرہ صاحب ہمارے روبرو ہیں بہت شکریہ چودری صاحب آپ نے وقت دیا بجٹ آج پاس ہوا لیکن مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو وزیر خزانہ حساق ڈار صاحب پر اعتماد نہیں ہے جو بجٹ پیش ہوا تھا نو جون کو آج جو پاس ہوا ہے اس میں دو سو پندرہ عرب کے نئے ٹیکسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حساق ڈار صاحب استفاہ دیں پراشر صاحب یہ بات تو درست ہے کہ دو سو پندرہ عرب کے نئے ٹیکسز لگے ہیں اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ یہ عوام پہ بوجھ ہوگا لیکن کیا یہ شوق سے کیا گیا ہے کیا حساق ڈار صاحب نے اپنی پپولارٹی میں اضافہ کرنے کے لیے اور جو ڈیڑھ مہینے کی گمٹ ہے اس کے بعد الیکشن میں جانا ہے اس الیکشن میں نیک نامی کمانے کے لیے کیا ہے یہ ایک مشکل ترین فیصلہ تھا تلخ ترین فیصلہ تھا اور اس وقت میں جب الیکشن سر پہ کھڑے ہیں یہ فیصلہ کرنا یہ شاہ محمود بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی مجبوری کے عالم میں کیا جانے والا فیصلہ ہے ورنہ اس کو بالکل ایسے فیصلے نہیں لیے جاتے اور عصاق دار صاحب بڑے زیدک سیاستدان ہے سمجھتے ہیں ہر چیز کو جو بات شاہ محمود جانتے ہیں وہ میں اور آپ جانتے ہیں وہ عصاق دار صاحب ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی رستے نہیں ہیں کیونکہ شاہ محمود کی حکومت جو کچھ پیچھے چھوڑ گئی ہے جو پیچھے کھڑے کھود گئی ہے جو بم لگا گئی تھی کیونکہ یہ آئی ایف کے معاہدے ان کے وجہ سے ہوئے شرائط انہوں نے مانی انکار انہوں نے کیے اور اس کے بعد پاکستان مشکلات کا شکار ہوا یہ نہ کرنے کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں اور اس کا متبادل بھی شاہ محمود صاحب کو چاہیے تھا بتا دیتے ہیں کہ یہ کر لو اچھا یہ سب دبائی میں جمع ہو رہے ہیں اور میں سب کا مطلب سب کہہ رہا ہوں کیا اہم فیصلے آپ دیکھتے ہیں پراچہ صاحب میرے علم میں نہیں ہے دبائی میں جو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں مختلف جماعتوں کے دبائی میں جا کے باتیں ہو سکتی ہے یہاں پہ بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اب دیکھیں نا الیکشن رزدیک آ رہے ہیں ہر جماعت نے اور الائنسز نے اپنے اپنے الائنمنٹس دیکھنی ہے انہوں نے کوشش کرنی ہے مستقبل کی سببندیاں کرنی ہیں اپنی تیاریاں کرنی ہیں تو یہ اس طرح کی میٹنگ تو بالکل جماعتوں کی اور جماعتوں کے مابین یہ میٹ گئے تو این فطری ہیں اس کے مطابق یہ آگے بڑھنے کا رستے پیدا ہوں گے تو میرے لیے تو کوششن بے کی بات اس میں نہیں ہے دیکھیں نا ابھی الیکشن آنے ہیں اور اگر دو سو پندرہ عرب کے نئے ٹیکس ملا کر نو سو پینتیس عرب کا ٹیکس لگے گا تو پھر الیکشن کروانے کا اتحادی حکومت کتنا بڑا رسک لے سکتی ہے میرے تو اس کی وضاحت کر دی پراچہ صاحب کہ الیکشن سے ذرا پہلے اتنا بڑا بوجھ پہلے ہی کافی بوجھ ہے عوام میں مشکلات کا شکار ہیں اوپر سے مزید یہ جو بوجھ ڈلا ہے یہ ہم نے نہیں کہہ رہے کہ بوجھ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں بوجھ ہے لیکن یہ بوجھ کسی نے شوق سے ڈالا ہے آپ جس بوجھ کو جان رہے ہیں کیا مجھے سمجھ نہیں ہے اور جس بات کی مجھے سمجھ ہے کیا شام احمود کو نہیں ہے اور جس بات کی ہم سب کو سمجھا کیا اساقڈار سب کو پتا نہیں ہے وزیراعظم کو پتا نہیں ہے یہ مجبوری کے فیصلے ہیں اور یہ مجبوری بیسیکلی پاکستان کی اوبرال اقنامک سیچوئیشن جو کئی دھائیوں کے فیصلوں کے نتیجے میں اس طرح ہوئی ہے اور مزید اس پہ یہ تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی شرائط تیہ کرنا بھی حکومت کا کام تھا اور پھر اس سے احتراز کر کے پاکستان کے لیے بام شیل بنانا بھی انہی کا کام تھا ہم تو اب اس سے جان چھڑانے کے لیے مشکل ترین وقت میں یہ فیصلے کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے آئین کے تحت الیکشن کروانا مجبوری ہے حکومت کی مجبوری تھی ٹیکس لگانا لیکن جب عوام اپنی چیب سے مجبور ہو کے ووٹ ڈالنے جائیں گے تو میں تو اس کانٹیکس میں پوچھ رہا ہوں پھر بھی الیکشن کروائے گی یہ حکومت پراشا صاحب کسی کو الیکشن میں ووٹ بلتا ہے یا نہیں اچھا لگتا ہے یا نہیں الیکشن تو کسی کے چائز پہ نہیں ہونا نا الیکشن تو آئین کے تحت ہونا ہے آئین ہی مدت اسمبلیوں کی بارہ یا چودہ تاریخ کو مکمل ہو جانی ہے آگست کو اس کے بعد اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی اگر دو دن پہلے ایک دن پہلے اسمبلیاں ٹوڑی جاتی ہیں تو پھر نوے دن میں اور اگر اسمبلیاں مدت پوری کرتی ہیں تو ساٹھ دن میں الیکشن ہو جانا ہے اس میں تو کوئی بہموالی بات ہے نہیں پی ٹی آئی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف اتنے بڑے کیسز ہیں ملیٹری کورٹس میں ٹرائل کو سپریم کورٹ میں رکوانے کے لیے پیٹیشن ہے آپ ہی کے دو بڑے سینئر پارٹی رہنما وہ پیٹیشن لے کے گئے باقی لوگ بھی گئے ہوئے ہیں وہ کیا ہوگا پھر دیکھیں گے جی کیا ہوتا ہے عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے ویسے تو قاضی فائزی صاحب صاحب نے اور دو سینئر جیچ ساہبان نے بڑا اپنا ایک واضح فیصلہ دیا ہے لیکن یہ تو اب جو بینچ بیٹھا ہے جیچ ساہبان کی اپنی دانست میں اور چیف جسٹس صاحب کی دانست میں ہماری دانست میں تو یہ درست فیصلے نہیں ہیں لیکن دیکھیں اب جو فیصلہ آتا ہے اس کے مطابق دیکھیں گے لیکن ہم کیا کہہ رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر کچھ قوانین موجود ہیں کچھ جرائم کے لیے مقصوص قوانین ہیں جو عام جرائم ہوتے ہیں اس کے لیے کرمینل لا ہے دہشتگردی کے زمرے میں جو شہاعتیں ہیں عمال افعال ان کے لیے اس کا قانون ہے اور جو کوئی جرم فوجی ایکٹ ہے ملٹی ایکٹ کے زمرے میں آئے گا وہ ملٹی ایکٹ میں ٹرائل ہوگا اور ہمارا واضح محقف ہے کہ بلکل واضح طور پر انصاف ہونا چاہیے یہ ہمارا تہشتہ واضح محقف ہے لیکن دیکھیں عدالت فیصلہ کرتی ہے اس کے بعد اس پر بات کریں میں پھر گزارش کروں گا کہ پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے لیکن پھر بھی آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو درداری صاحب خبردار کر رہے ہیں کہ جمہوریت کو بند گلی کی طرف نہ دھکیل آ جائے یہ کیا ماجرہ ہے کیا نظر آ رہے ہیں ان کو انہوں نے اپنے خدشات دیکھے ہوں گے اس وقت کئی طرح کی بولیاں بولی جا رہی ہیں آپ بھی ابھی سوال کر رہے تھے کہ الیکشن ہو جائیں گے نہیں ہوں گے الیکشن وقت پہ ہوں گے تو اس کے بارے میں ان کا بڑا واضح محقف ہے کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہونے چاہیے کسی کو اچھے لگے کسی کو برے لگے کسی کو شکست کا امکان ہو کسی کو فتح کا امکان ہو ہمیں اپنی چائسز پہ نہیں آئین کے تیت الیکشن میں جانے آپ کی قیادت یقین دیانیاں کروا رہی ہے بڑی بڑی ہر لیول پہ وزیر آدم صاحب کے سامنے بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کی تعریف کرتے ہیں اور آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ نون لیگ کو دھوکھا نہیں دوں گا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے جس کو ری افرم کیا جا رہا ہے یا کسی انڈرسٹینڈنگ کی طرف بڑھ رہی ہے آپ کی پارٹی پنچہ صاحب ابھی تک میرے علم میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اگر ہوئی تو پھر آپ سے شیئر کریں گے ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو بتا نہیں سکتا آپ آپ بتا نہیں سکتے یعنی آپ نے اور معاملے کو میرے ذہن کو اور انسائٹ کر دیا کہ آپ بتا نہیں سکتے ٹھیک ہے میں نے کہا اگر ہے میں نے کہا میرے علم میں نہیں ہے اگر ہے تو بتا نہیں سکتا عاصف زرداری صاحب کے بارے میں بھی سنائے کہ وہ بھی ڈوبائی جا رہے ہیں واقعی جا رہے ہیں وہ بھی میرے علم میں نہیں ہے وہ لاہور آئیتیں واپس چلے گے میری ملاقات نہیں ہوئی اور اب ملاقات ہوتی ہے تو پتہ چلے گا کیونکہ ان کے شیڈول کا ہر بدے کو علم ہونا ضروری نہیں ہے یہ میں نہیں پتہ ہوتا اور یہ استحقام پاکستان پارٹی پنجاب میں ظاہر ہے آپ بھی لڑیں گے وہ بھی لڑیں گے پی ٹی آئی کے جو بچے کھچے لوگ ہیں وہ بھی لڑیں گے تو سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ استحقام پاکستان پارٹی کے قیام سے خوش نہیں ہے پرچہ صاحب جماعتیں اپنے فطری طریقے سے بننے میں نہ کوئی روک سکتا ہے کسی کو پسند ہوں یا نا پسند ہوں اور جمہوری عمل جو ہے فطرت کے تحت اپنی نیچر کے تحت اس کو عمل کرنا چاہیے چلنا چاہیے جو گملوں میں اگائے گئے پودے ہیں وہ فروٹ فول نہیں ہوتے یہ ہمارا پرانا موقف تھا آج بھی ہے لیکن جو جماعتیں بنیں گی پاکستان کے قانون کے مطابق وہ اگلے الیکشن میں اپنا حصہ ڈالیں گی حصہ لیں گی لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے لیکن یہ ہمارا سبق ہے جو ہم نے سیکھا ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ باقی سب کو بھی یہ سبق سیکھنے کے لئے تو پھر یعنی تھوڑا سا واضح کر دینا یہ جو فطری طور پہ یہ پارٹی بنی ہے میں نے میرے خیال میں واضح طور پہ جو کہنا تک کہہ دیا اس سے زیادہ کہنا مناسب نہیں ہے بہت شکریہ چودری کمرزمان کائرہ صاحب سینئر پولیٹیشن پیپل پارٹی کے مرکزی رہنما ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے روبرو ہوں گے ہم ان سے بھی پولٹیکل اسپیکٹس پر اور دبائی والے میٹنگز کے حوالے سے میاں محمد نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بات کریں گے اور پھر ان کے بعد سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر جناب عابد زبیری صاحب بھی ہمارے روبرو ہوں گے سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں وزیر مملکت برائی پیٹرولیم اور پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بہت شکریہ ڈاکٹ صاحب آپ نے بڑے عرصے کے بعد ہمیں وقت دیا آئی ایم ایف کے نام پر نئے ٹیکسز تو لگ گئے اب تیس جون تک جو پرانا ارینجمنٹ ہے وہ چلے گا نیا ارینجمنٹ پھر کب تک فائنل ہو رہا ہے جی میرے خال میں نیا ارینجمنٹ قریبا فائنل ہو چکا ہے بس اس میں کچھ ایک دو ہی کباہتیں تھیں ہماری کوشش یہ تھی کہ کچھ جو اضافی ٹیکسز ہیں ہم کو اس وقت نہیں انکریز کیا جائے لیکن یہ ایک ایسی سٹیپیولیشن تھی جس میں کچھ ٹارگٹس ہم نے پہلے سے ٹیکی ہوئے ہیں پچھلی حکومت نے ٹیک کر دیئے تھے اب یہ آپ کے اترام ہم نے بہت لڑائی جھگڑا کیا کافی دیر تک لڑائی جھگڑا کرتے رہے اس لیے کہ تھوڑا عوام کو رلیف مل جائے ویسے تو ٹیکسز کے اندر ہمیں بھی ایڈوانٹج ہے ریاست کو بھی ایڈوانٹج ہے کہ ہم آپ زیادہ پیسے ہوں گے تو ہم زیادہ صوبوں کو دیں گے زیادہ صوبوں کو دیں گے تو زیادہ صحت میں جائیں گے زیادہ تعلیم میں جائیں گے زیادہ یونیورسٹیز میں جائیں گے زیادہ انفرسٹرکچر میں جائیں گے لیکن کیونکہ کچھ دن سے یہ مہنگائی مہنگائی کافی بڑی ہوئی تھی تو خیال یہ تھا کہ فوری طور پر تمام ٹیکسز نہ بڑھائے جائیں یہ ایک آدھ سال کا رلیت دیا جائیں تو وہ پڑا سا ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے تاکہ ریکوارمنٹس ریونیو کی جو شورٹ فال آ رہی تھی وہ پوری کی جائے مگر اس میں صرف آئی ایم ایف کا تعلق نہیں اس میں آپ نے دیکھا ہماری دویسی دیگر جو الہا کی جماعتیں تھی وہ بھی چاہتی تھی کہ کچھ الوکیشنز بڑھائی جائیں کچھ ہماری سپیشل الوکیشنز جو ہیں وہ بڑھائی جائیں تو وہ تمام ایکسپنڈیچر جب بجٹ ابلوپل سے پہلے سامنے رکھے گئے پرانے موائدے بھی رکھے گئے جو ڈیمانڈز تھی وہ بھی رکھی گئیں جو سوبوں کی اور دیگر الہا کی جماعتوں کی ضروریات تھی وہ بھی سامنے رکھی گئیں تو اس وجہ سے پھر کچھ ٹیکس بڑھانا پ� مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بجٹ نو جون کو ایوان کے سامنے رکھا گیا قومی اسیملی کے سامنے جس پر موضع داراقین بحث کرتے رہے آج جو بجٹ پاس ہوا ہے وہ مختلف ہے چونکہ آئی ایم ایف کو بقول مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے آئی ایم ایف کو وزیر خزانہ احساق ڈار صاحب پر اعتماد نہیں ہے وہ ان کا اصطفہ مانگ رہے ہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے شاہ محمود صاحب کوئی نہ جانے کہاں سے خبریں آتی ہیں حالانکہ شاہ محمود صاحب ویسے تو ایک اچھے تھہراؤ والے آدمی ہیں لیکن کبھی کبھی عجیب سی بات کر جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ وہ جو کبھی کبھی عجیب سی باتیں کرتے ہیں ان میں سے ایک بات کوئی استیفہ وغیرہ کی بات نہیں ہے آپ کو میں نے ٹیکسز کی بات بتائی ہے اور شاہ محمود صاحب کو تو یہ معلوم ہے کہ ٹیکس کی یہ کمٹمنٹس پچھلی حکومت نے بھی کی تھی بلکہ انہی کی معاہدے کے اندر ریونیو ریکوارمنٹس کی شرائط جو ہے وہ اسی وقت کی ٹیہ ہوئی ہوئی ہیں ہم تو اس میں سے ریلیف کے لیے کوئی لڑائی لڑائی کر رہے تھے کچھ ریلیف ہم نے حاصل بھی کیے ہیں مگر بہرحال جو ٹیکس یہ جو بجٹ پاس ہوا ہے یہ تو ایوان نہیں کیا ہے تو بحث ہو رہی تھی اور مختلف پاس ہو بیا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ جس ایوان نے پاس کیا ہے اسی ایوان میں بحث ہو رہی تھی اسی ایوان کو بتایا جا رہا تھا کہ کتنی اضافت آ رہی ہے ٹیکس کی ریونیو کی ریکوارمنٹس میں تو جب انہوں نے اجازت دی اور وہ پیش کیا گیا تب ہی پاس ہوا نا ورنہ ایوان پاس نہیں کرتا اب درہ سیاست پہ بات کرتے ہیں خاص طور پر پہلے تو آپ کی پارٹی کے حوالے سے مفتا اسمائل صاحب ریزائن کر گئے شاید خاکان عباسی صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں عجیب عجیب خبریں ہیں آپ کے ساتھ بھی ان کا کوئی اختلاف چل رہا تھا تو ابھی یہ پارٹی کے اندر اختلافات جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے آپ لوگ کے خلاف اقدامات ہو رہے تھے جیل بھیجا جا رہا تھا پشلی حکومت کی طرف سے سب لوگ اکٹھے تھے ابھی کیا مسئلہ بن گئے حکومت میں آ کر دیکھیں دو تین چیزیں ہوتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید صاحب تو بھی پارٹی کے سینگر رہ نمائے اور پارٹی کے اندر ہی ہیں انہوں نے پارٹی سے استیفہ نہیں دیا اور مسئلہ اسماعیل صاحب نے بھی اگر وہ چاہتے تو پارٹی سے استیفہ دیتے انہوں نے جو ان کی لیڈرشپ رول تھا سندھ کا اس سے استیفہ دیا ہے مگر پارٹی سے انہوں نے استیفہ نہیں دیا میرے خلال میں پارٹی کی طرف سے جو بات چیز چل رہی تھی وہ یہی چل رہی تھی کہ آپ تو اتنے پارٹی کے اندر سب لوگ کافی دیر سے ہیں تو جو بھی معاملات ہیں آپ پارٹی کے اندر لے کر آئیں پارٹی کے اندر بحث ہونی چاہیے اور پارٹی کے اندر بحث ہوتی بھی ہے شاید صاحب تو کافی پارٹی کے اندر بھی اپنا نکتہ نظر بڑی بلاغت سے دیان کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ کہنا کہ اختلافات تو تھے مرتع صاحب نے تو اختلافات سامنے رکھے تھے شاید صاحب کو کچھ چیزوں کو اوپر اختلافات تھے مگر اس میں کوئی ایسی فنڈمنٹل چیز نہیں تھی مگر ابھی تک جونوں میں سے کسی نے پارٹی سے استیفہ نہیں لیا اس وقت سے اختلافات اگر نہیں ہوں تو پھر تو وہ تو کوئی جمہوری عمل نہیں ہے یہ دبائی گڑھ بن گیا پاکستان کی سیاست کا اب وہاں پر میں کہتا ہوں جیسے کبھی لندن ہوتا ہے اب دبائی بن رہا سنا ہے میاں صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی کا کوئی روڈ میپ تیار ہو رہا ہے کیا میاں صاحب کی واپسی کا تو روڈ میپ بڑا کلیر ہے بڑی دیر سے تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی الیکشنز کا بازار گرم ہوگا میاں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے اور آج بھی ہم لوگ یہی کہہ رہے ہیں اب الیکشنز قریب آ رہے ہیں تو اوپسلی اس کی تیاری جو ہے وہ قریب آتی جا رہی ہے تو اس پر گفتگو زیادہ ہو رہی ہے ہماری تو خواہش تمام پارٹی کی خواہش شروع سے تھی آپ کے سامنے وہ قانونی تمام مسائل ہیں وہ نائنصافیاں بھی آپ کے سامنے ہیں وہ فیصلے بھی آپ کے سامنے ہیں جس سے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ آپ کسی کو نہ صرف ناہل کر دیں بلکہ قید میں ڈال دیں تو یہ ہماری جوڈیشل ہسٹری جو ہے وہ کتنی تابنات تو ہے نہیں تو ان کو پھر وہ جو نوٹس لگا دیتے ہیں جس اندھے کوئے میں پھینک دیتے ہیں آئین کو بھی اور پاکستان کو بھی اس سے نکلنے میں کچھ وقت لگتا ہے تو اب یہی کوشش کر رہے ہیں کہ انصاف ہو انصاف ہو بھی انصاف ہوتا ہوا دکھے بھی اور میاں صاحب تو ہر صورت آئیں گے اور اب کیونکہ الیکشن کا بازار گرم ہے تو ان کے آنے میں بہت تھوڑا عرصہ رہ گئے بہت تھوڑا عرصہ رہ گئے پہلا ایک بل پاس ہوا پارلیمنٹ کی طرف سے قانون بنا پریکٹس اینڈ پرسیجر قانون وہ سسپینڈ کیا سپریم کورڈ نے پھر ریویو آف ججمنٹس والا قانون بنا وہ بھی زیر سمات آ گیا سینٹ سے ایک قانون پاس ہوا تھا آج قومی اسمبلی نے پاس کیا وہ جو ناہلی کی مدد پانچ سال تک رکھنی ہے تو قانون سادھی تو ہو رہی ہے پھر بھی میاں صاحب کے حوالے سے کوئی سپیسیفک مہینہ کوئی ہفتہ کوئی دن وہ سامنے نہیں آ رہا آپ کے سامنے میرے کچھ بات تو آپ نے اپنے سوال میں کچھ جوابات لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جو قانون بنتا ہے وہ عدالت میں چلا جاتا ہے اور عدالت جو ہے اس کو التوا میں ڈال دیتی آپ مجھے بتائیے یہ التوا کیا ہوتا ہے قانونی طور پہ یا سیاسی طور پہ ذرا مجھے التوا سمجھاتی یہ تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ کوئی چیز رد کر دی جائے اور اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے یہ بھی مجھے سمجھ آتا ہے کہ اس کو ایکسپٹ کر دیا جائے التوا کیا چیز ہوتی ہے یعنی ڈیلیڈ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس is in جسٹس کس چیز کا التوا ہے التوا کا ہے کا اور یہ جب آپ ان کو جوڑیں ان تمام نقات کو تو پھر آپ کو ان کی اپنے جو بھائی ہیں جو محترم ججز ہیں ان کی جو گفتگو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جو عدالت ہے اس کو ایسا نہیں دکھنا چاہیے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کی لائے عمل یا حکمت عملی کا حصہ ہے یہ ہم نے تو نہیں سیاستدانوں نے کہا یہ تو ججز نے کہا ہے کیوں کہا ہے انہی چیزوں پر کہا ہے اور جو انہوں نے دوسرا کہا کہ ججزوں کو ایسا نہیں دکھنا چاہیے کہ وہ جبہ پہنے ہوئے سیاستدان ہو تو یہ کیا بات ہوئی یا ان نے یہ کہا کہ دیکھئے جب آپ کسی ایسی چیز کو انٹرٹین کرتے ہیں جو آپ کی جوریزڈکشن میں نہ آتی ہو تو وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اپنے حلف سے انحراب کیا تو یہ کس نے کہا ہے ان میں سے کوئی بھی بات کسی سیاستدان نے نہیں کہی یہ اسی سپریم کورٹ کے معزز ججز صاحبان یہ ان کے اقتصابات ہیں اور ایسے اور بھی بہت سے اقتصابات ہیں کیونکہ جو بات آپ کو کھٹک رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ تو انہوں نے التواہ میں ڈال دیا وہ دوسرا بھی انہوں نے التواہ میں دیکھ صاحب التواہ میں یہ ہے کہ ایک ایک جو جو ریویو آف ججمنٹ والا ڈیسیشن تھا وہ فیصلہ محفوظ ہوا اور ہم سمجھ رہے تھے شاید اسی دن اس کا اعلان کر دیا جائے ابھی تک تو نہیں ہوا برحال بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ایم او ایس منسٹر آف سٹیٹ فور پیٹرولیم ناظرین ہمارے روبرو تھے یہاں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر جناب عابد زبیری صاحب ہمارے روبرو ہوں گے سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر جناب عابد زبیری صاحب بہت شکریہ ویلکم بیک سر یہ فرمائے کہ پریکٹس اینڈ پرسیجر آف سپریم کورٹ جو قانون تھا وہ تو سسپینڈڈ ہے پھر ریویو آف ججمنٹس والا قانون بھی دیرے سمات ہے سینٹ سے ایک قانون پاس ہوا آج قومی اسیمبلی نے بھی اس کو پاس کر دیا وہ ہے ناہلی کی مدت کو پانچ سال تک محدود کرنے کے لیے چونکہ صدر مملکت بھی حج پہ چلے گئے قائم مقام جو صدر بنے ہیں ایکسپیکٹڈ یہی کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کو ریٹیفائی کر دیں گے ایسینٹ دے دیں گے تو میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے روڈ میپ تیار ہو رہا ہے دبائی میں ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں اس ڈیویلمنٹ سے اس نئے قانون کے تحت اب وہ واپسی یقینی ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے دو تین چیزیں ہیں ابھی آپ نے بجا فرمایا کہ یہ ابل جو ہے وہ نیشنل اسیمبلی نے اس کے بعد اس کی اسینٹ جو اگر آپ قائم مقام صدر دیں گے آپ فرما رہے ہیں کہ صدر صاحب حج پہ چلے گئے ہیں تو جب یہ اسینٹ ہو جائے گا تو یہ ایکٹ و پارلیمنٹ بن جائے گا دیکھئے اس میں جو مہین ایمپورٹنٹ چیز ہیں وہ دو تین چیز ہیں اس کے اندر پہلے سیکشن 57 کومنٹ کیا گیا ہے اس حیث پاریر مہتعین کرنے کی الیکشن کمیشن کو دے دی گئی ہے پہلے خواہ صدر کی اس سے کنسلٹیشن سے کریں گے تو یہ ہے نمبر ون نمبر دو آپ نے کہا کہ اس کے اندر کیونکہ آئین کے اندر جو 62-1F کے تحت کسی کی ناہلی ہوتی ہے جو پہلے ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا وہ فیک ڈگریز جالی ڈگریوں کے بڑے کیسز ہوا دوہزار تیرہ چودہ اس پہلے الیکشن کے زمانے میں جب آپ کو ایک گریجویٹ پارلیمنٹ ہونا ہوتی تھی تو اس پہ بھی کئی کیسز فیصلے آئے سپریم کورٹ کے جرمہوں نے اس کو تاہیات ناہل کیا ان لوگوں کو جو فیک ڈگری کے کیسزوں میں انوارڈ تھے یا اور مختلف چیزوں پہ کیونکہ ان کا view یہ سپریم کورٹ کا جو ججمنٹس ہیں ان کا یہ تھا کہ یہ ایسے ان کی جو جرم ہے جو انہوں نے کیا ہے یہ جیسے کہ ایک جالی ڈگری لینا یا اس طرح کی کوئی ناہلی سپورٹ کہتے ہیں سکر سادے کو امین نہ ہونا وہ ایک ایسی ناہلی ہے جس کا پیریٹ کیونکہ آئین کے اندر متعین نہیں ہے اس کے مطلب اس کی تاہیات اس پہ پابندی لگے گی باقی جو ناہلی ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ کے آئین کے اندر خود متعین ہوا پیریٹ دیا ہوا ہوتا ہے اس کو انٹرپیٹیشن نو 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 اس کے کی لیکن اب اس قانون کے اندر دیکھئے ایک لیکل ٹرم ہوتی ہے میں آپ کو اس کا ایکسپلین بھی کر دوں گا ایک نون آبسٹینٹک لاؤز ڈالا گیا نہیں ہے نون آبسٹینٹک لاؤز کہتے ہیں کہ اس میں ورڈنگ شروع ہوتی ہے نو 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 درستینڈگ اینیتھنگ جوجمنٹ آف دا کورٹ وغیرہ اس کو بالا عطاق رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس قانون کے تحت اب انہوں نے وہ پیریٹ اس میں دے دیا ہے کہ اگر کسی کی ناہلی ہوتی ہے جس میں صادق امین والا جو خلال آ جاتا ہے تو اس کے مدت کیونکہ آئین کے اندر نہیں ہے تو ہم پارلیمنٹ یہ کہہ رہی ہے مکنانہ کہہ رہی ہے کہ اس کی ناہلی جو ہوگی وہ ہم پانچ سال کے لیے اس کو ہم ٹائم فکس کرتے ہیں اور پانچ سال کے مطلب اس کے بعد اس کی وہ ناہلی ختم ہو جائے گی لیکن میرا اس میں دو تین پوائنٹس ہیں جو ایشیو جو ڈیسائٹ ہوں گے اور یا چیلنج اگر ہوا یہ قانون تو اس کے تحت ہوں گے پہلی بات ہے دیکھیں کورٹ کی کسی ججمنٹ کو ختم کرنا قانون کے حساب سے اتنا آسان نہیں ہوتا آپ کر سکتے ہیں خود کوٹس نے ججمنٹس دی میں ہیں کہ جیس ان کی ججمنٹس کو ختم کیا جا سکتا ہے صرف اور صرف شرط یہ ہوتی ہے کہ جو دیفیکٹ انہوں نے اس قانون کے اندر یا انٹرپیڈیشن انہوں نے جو ٹی وی ہوتی ہے اس کو ختم کیا جائے تو میرا بیو ہے کہ ایک آرگومنٹ یہ ہو سکتا ہے جو اگر لیا جائے گا لیگل ایکسپرٹس اس میں اور اپنی رائے دیں گے کہ یہ اگر یہ چینج کرنا ہی تھا سکسی و انٹر ایک یہ پیریٹ جو تھا یہ آئینی ترمیم کے تحت ہونا چاہیے تھا اور سپریم کورٹ اس کے اندر دیا جاتا یا کیونکہ دیکھیں سپریم کورٹ نے جو بات کیا ہے کیوں نائلی دیئے پورے تاہیات اس کا یہ کہا ہے کہ یہ جرم یا جو ان کی جو ان پر الزام ہے وہ اتنا سنگین ہے کہ اس طرح کے شخص کو پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں ہونا چاہیے جو اس طرح کی جو صادق و امین نہیں ہے جیسے جالی ڈگریہ لیاں یا کوئی اور کیسوں میں وہ انبالڈ ہیں دیکھے نا تو بیری صاحب وہ توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہوتا ہے ایرسان کو کسی وقت ہدایت مل سکتی ہے نا ہدایت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے انسان نہیں دیتا نہ میں دے سکتے نہ آپ دے سکتے نہ یہ پارلیمنٹ دے سکتے ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور یہ صرف ہمارا عقیدہ بھی ایزہ مسلمان سا تو لیکن جو بات یہ ہے بلکل صحیح ہے میں خود بھی اس چیز کے خلاف تھا کہ کسی بھی کسی آدمی پہ تاہیات پامل دی کیونکہ میں نے کیسز لڑے ہوئے ہیں یہ فیک ڈگریز کے اور ہم نے یہی آرکیو کیا تھا کہ جی بلکل آپ نے بجا فرمایا کہ اللہ کیا بھی معافی کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اللہ معاف کر دیتا لیکن وہ خداوندے قریب ہیں سر اچھا ایک تو آپ نے بڑا وعدے کر دیا ایک تو آپ نے وعدے کر دیا کہ آپ بھی تاہیات ناہیلی کے خلاف تھے اس میں ایک اور بھی ٹیکنیکل پوائنٹ ہم نے آپ سے سمجھنا ہے میاں صاحب کی جو کنوکشن ہوئی تھی کسی اور کیس میں وہ بھی کبر ہو جائے گی پانچ سالہ مدت میں کہ چونکہ ناہیلی انہوں نے پانچ سال پوری کر دی اب اس کنوکشن سے بھی نکل آئے دیکھئے میں نہیں سمجھتا دیکھیں کنوکشن اگر ہوئی ہوئی ہوتی ہے کنوکشن کے اندر پیریٹ پانچ سال کا دیا ہے تو اس میں تو وہ نکل آئیں گے اور دیکھیں آپ کوئی کیس تیسی کا چل رہا ہوتا ہے یا کوئی جیل میں ہوتا ہے تو وہ الیکشن جیل سے بھی لڑ سکتا ہے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے ہمارے کانون میں تو اگر اس کا پیریٹ پانچ سال کا دیا ہے اگر ان کی کنوکشن ہوئی ہے ان کی اپیل پینڈنگ ہے اور وہ ایک افیڈیویٹ پہ باہر گئے ہوئے تھے اور وہ ان کو ابھی آنا ہے اور وہ اپنی اپیل کو ان کو چلانا ہے کہ اس جیل جانا پڑے گا انڈر دی آرٹرز آف دی کوٹ تو اب یہ وہ دیکھنے کی بات ہے لیکن جہاں تک میرا بیو یہ ہے کہ اس پہ اگر کوئی چیلنج کرے گا تو چیلنج اسی گراؤنڈ پہ کیا جا سکتا ہے کہ جی کیونکہ یہ ایک جیل جیل جانا پڑے گا جس میں نہ کہا تھا کہ ایسے شخص کو وہ اس میں ہونا ہی نہیں چاہیے پارلیمنٹ کا حصہ اس لیے اس کو اس قانون سے ختم نہیں کیا جا سکتا یہ ایک آرگومنٹ آ سکتا ہے لیکن نیچری پارلیمنٹ بنا سکتے تو میرا بیو یہ ہوتا ہے اس کا احسن طریقہ یہ ہوتا ہے جبکہ پارلیمنٹ اگر آ جائے اور کسی کو دو تھرڈ مجاورٹی مل جائے یہ پوری پارلیمنٹ مل کے کرے دو تھرڈ سے اس قانون کو اس کو قائن میں ترمیم کر کے کہہ دیں کہ جی جس کی اگر سکسٹی ٹو ون ایف میں بھی کوٹ کے ڈیکلریشن کے پاس نہ اہلی ہوتی ہے تو اس کا مدت تائین کر دیں لیکن جب تک وہ قانون کے تحت کیا ہے کسی کو فائدہ ہوتا ہی نہیں اگلے ایشو پہ آتے ہیں نو مئی کو جن لوگوں نے پاک فوج پر حملہ کیا اب ملیٹری کوٹس میں ان کا کیس چلانے کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے یا فارمیشن کمانڈرز کا جو اب پریس لیز پڑا تھا سردار لطیف خان خوصہ صاحب نے ایک تاثر یہ ہے کہ وہ صرف چیئرمین پی ٹی آئی کو بچانے کی کوشش ہے کیونکہ آج بھی خاجہ آسف وزیر دفاع آسمبلی میں کہہ رہے تھے کہ سرگنا وہی آدمی ہے یہ واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ کسی خاص شخص کو بچانے کے لیے یہ سارا کیس چلایا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں کے ملیٹری کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کا ٹرائل نہ ہو دیکھئے میں پولٹیکل لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ خود ہی اس کا جواب دیں گے میں اس کا جواب دینے کا اہل نہیں ہوں لیکن جو میں ایک بات کر رہا ہوں ہم لوگ ہمیشہ سے سپریم کورٹ بار اسوسییشن ویری کلیر ہے ہماری ریزولوشن بھی اپنے دیکھی ہوگی کچھ دن پہلے ہمارے کنونشن ہوا تھا لاہور میں پچھلے ہفتے اس کے اندر ہم نے کہا تھا ہم ملیٹری کورٹ کے ٹرائل کے سیویلینز کے خلاف ہیں کیونکہ یہ آئین آرٹیکل ٹین اے وغیرہ کے متتضاد ہیں سیویلینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے ہاں ہے ٹیررزم کورٹس ہیں جن لوگوں نے فوج کی تنصیبات پہ ہم نے سب نے اس کی پرزور مضمت کی کہ یہ کیا لیکن دیکھیں ایک سوال یہ بھی ہوا ہے کہ کیا جنہ ہاؤس فوجی تنصیبات تھی یا نہیں یہ ایک سوال اٹھا تھا تو یہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا لیکن ایشو یہ ہے کہ جو بھی ہوا شہدہ کی حملہ ہوا یہ بلکل غلط ہوا اور بلکل یہ ایک ہمارے سٹیٹ پہ حملہ تھا لیکن دیکھیں آپ کو اپنے غصے سے دیکھیں سٹیٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ریوینج نہیں لیتی سر سٹیٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ آئین و قانون کا تحت رکھے گی وہ تو ٹیررسٹ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو قانون توڑتے ہیں آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ قانون کی پاسداری کرتے ہوئے جن لوگوں نے ایسا جرم کیا ہے ان کو سزا دیں پھر آپ کا سوال ہے کیا کسی پارٹی کے ہیڈ جس کا آپ نام بھی لینا پسند نہیں کرتے اور چاہدہ آپ کو اجازت نہیں ہے آپ کو نام لیں کسی کے والد کا نام تو شاید کہہ سکتے کہ ان کے اببہ ہیں وہ لیکن کیونکہ آپ تو حضب نام بھی ان کے شاید پاہن دی آپ لوگوں سے نہیں وہ نا ایک بار میں نے سید ناصر حسین شاہ صاحب سے پوچھا میں نے کہا جی میں نے کہا جی قاسم کے اببہ کا لفظہ رہا ہے تو انہوں نے کہا جی ٹیریان کا اببہ بھی تو کہہ سکتے ہیں تو اببہ بھی تو ہم کس کا قیم پر جس کا پروو ہے وہ تو دے دیں وہ تو کہہ جس کا تام تو لے سکتے ہیں دیکھیں 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 بات یہ ہے کہ ایک ہمارے سابق وزیر آزم ہیں ان کا اگر آپ سمجھ یہ ان کو بچانے کی ان کی کوشش نہیں ہے دیکھیں وہ بھی کتنی ہی سیٹیزن ہیں اس ملکے جتنے میں آپ ہوئے ہیں ہمارا ایک موقف ہے اور آج آپ کو یاد ہوگا سندھ ہائی کورٹ کے جب میں پریزیڈنٹ تھا ہم لوگوں نے بھی جب اکسمی ترمیم آئی ہم نے چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں اور ججوں نے اس کو اور یہ آج جسٹس بندیار جسٹس فائز ایزا صاحب مائنورٹی میں چلے گئے تھے انہوں نے یہ ہم سے اگری ہوئے تھے کہ سیویلین کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے جبکہ مجورٹی نے کہا تھا ایک کسمی ترمیم صحیح ہے اور ان ٹرریسٹس کا ٹرائل سنسیٹ پیریڈ تھا ان دو سال کا اور پھر تہیس نے ترمیم میں دو سال فردہ ان لوگوں کا ٹرائل ہوا لگے ٹرائل ہوا تھا بلکل صحیح فرمایا آپ نے سر بہت شکریہ بہت شکریہ عابید زبیری صاحب صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن ناظرین اپنا پرسپیکٹیو دے رہے تھے ہم اسی طرح سے جناب چودری کمرزمان کائرہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے میزبان شوقت پراچہ کو اجازت دیجئے خدا حافظ